میرے آقا تو وہ ہیں جو صرف انسانوں کے لئے نہیں جنات کے لئے بھی رحمت ہے ہیوانات کے لئے بھی رحمت ہے نبتات کے لئے بھی رحمت ہے جوادات کے لئے بھی رحمت ہے اسی ہزار محلوق ہے اس وقت کتنی ہے اسی ہزار محلوقات ہے میرے آقا کریم دنیا میں سب کے لئے رحمت ہے آئیے ذرا سعیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی جان ہے حضور کی دوجہ محترمہ ہیں وہ روایت فرماتی ہیں یہ دو کتابوں میں حدیث ہے تین میں بلکہ انوار محمدیہ میں بھی ہے حساس القبرہ کی دوسری صفحہ ساٹھ کے اوپر بھی ہے اور نسخہ المجالس کی دوسری صفحہ ایک سو تیہتر کے اوپر بھی ہے سعیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جنگل سے گزرے ہیں جب وہاں کسی حودی نے جال لگایا ہوئے اس میں ایک شرنی جال میں قابو آگئی جب آقا کریم پاس سے گزرے تو وہ ارز کرتی ادر منی یا رسول اللہ میری بات ہے میں نے تین کتابوں کا حوالہ دیا حساس القبرہ دوسری صفحہ ساٹھ انوار محمدیہ اور نسخہ تل مجالس کی دوسری صفحہ ایک سو تیہتر حضرت علامہ عبدالرمان سخوری نے اس کو نکل کی ہے تو راویہ سعیدی امی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی جان ام علموں میں نہیں راویہ ہے صدی اللہ علیہ وسلم سرکار قریب گئے سرکار فرماتے ہیں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاجتو کی کی جو ہے یہ محنس کی ضمیر ہے سمائے کہ تیری حاجت کیا ہے حاجت کون پوچھتا ہے جو حاجت رواہو تیری بات حاجت کون پوچھتا ہے مشکل کون پوچھتا ہے جو مشکل کشاہو حدیث کے الفاظ ما حاجتو کی what is your demand کیا چاہتی ہو فقالت مونس ہے نا ہرنی ہے ہرنی ہے فقالت انہ لی خشفین فی حاضل جبل حضور اس پہاڑ میں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس نے یعبیر کے جال میں پھنس گئی مجھے نہیں پتا تھا حضور اگر کرم فرمائیں تو مجھے یہاں سے ازاد کریں تو مجھے وعدہ کریں بچوں کو دودھ پلا کے آپ کے پاس آ جاؤں گے اور سیدہ آشاء صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم حرابیہ ہیں ان آشاء صدیقہ صلی اللہ علیہ قالت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیئن یعلم انی رسول اللہ کائناتی ہر شیع جانتی ہم اللہ کا رسول ہوں ہر درف کا پتہ بھی جانتا ہے ہر پانی کا کترہ بھی جانتا ہے ہر ریت کا ذرہ بھی جانتا ہے ہر مٹی کا ڈھیلہ بھی جانتا ہے انسان بھی جانتا ہے جانور بھی جانتا ہے چرند پرند بھی جانتا ہے سوائے کافر جنہوں کے باقی کائنات کی ہر شیع جانتی ہے انی رسول اللہ میں ایک حدیث بہاری کی نا بیش کرتا ہوں حدیث بھی صحیح ہے عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدن جابالن یحبو نا بھائیو اہد پھاڑ ایسا پہاڑ ہے یحبو نا جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ نحبو ہو اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں حدیث بہاری کی ہے نظم دار ہوں تو سرکار سے وعدہ کیا تو سرکار تو رحمت ہے نا پھر سرکار نے اس کو رہا کر دیا یا وہ دوڑی تو یہودی آ گیا اس نے کہا محمد عبداللہ یہ کیا کیا ہے میرے سارے دن کی کمائی کو ختم کر دیا سارے دن کا میرا یہ سرمایہ تھا جان لگائے رکھا یہ سارا دن کا میرا شکارہ اپنے بگا دیا سرکار مسکرا فڑے میا پریشان نہ ہو ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی یہودی تھا نا ابھی ابھی سعابی نہیں بنا یہودی تھا کہتا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کبھی کمان سے نکلا ہوا تیر یہ انجال سے نکلا شکار بھی واپس آیا فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوب سے وعدہ کرتی گئی ہے اللہ کے محبوب سے یہودی کہتا ہے اگر وہ واپس آ گی تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا سرکاروں ہیں سعودہ منظور ہے تھوڑی دیر ہوئی ہنی اکیلی نہیں آئی بڑے دولوں بچوں کو بھی ساتھ لائی ہے اور عزیز کا الفاظ ہے آ کے سرکار کے قدامین شریفی کو پرسا رکھا سعیدہ ریز ہو گئی جب یہودی نے اس کو جھکتے دیکھا تو وہ بھی گر پڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور سرکار نے دونوں کو بشارت دی ماہ کہ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے قید سے آزاد توں اور توں عذاب نار سے قید سے آزاد توں اور توں عذاب ماہ یہ ہنی ہے تو قید توں عذاب ہو گئی ہے یہودیوں نے صحابی بن گیا جہنم دیا کہ توں عذاب ہو گیا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ بڑی شان والے بڑی آن والے او میرے محبوب کہ ساڑھی ساری رات امت دے گا میں چروندے رہن دے نے آج امت کی بھی کر دیئے او نا دے نال ہے نا تسدیاں گولیاں بھی برسان دیئے ظالموں کو شرم کرو ہویا کرو جب سر محسر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے کہ آج واب جرم دوگے تم خدا کے سامنے ساری ساری رات امت دے گا میں چروندے نے اللہ تعالیٰ لکم نے فرمایا جبریل آج کی تھی یا رب جلیل میرے محبوب دیبار گا کہ حاضر ہو جا تجا کے عرض کریں ساری ساری رات نا جاگیا کرو کلیل رات دے گا کلیلی چا باب جب ادھی را جاگ لیا کرو تھوڑا کاریاں زیادہ کرو زیدھلائی کارڈ کارلو یا زیادہ کارلو ساری دے اکی فرمایشه ورات دے گا سونیہاں میری اکو فرمایشه جو را تھار تھار کے مقرد سنایا گار اس ایس آیا مقصہ نے تجویدنا وازب گرار دے دتا تجویدنا نال نا پڑکا کونہ گار ہو جایگا ورات دے گا ورات دے گا نا جاگیا ورات دے گا آج دنیا جڑیے اتراز کر دیست کفر اللہ کہیں دن جید کس کا نام محمد یلی کسی شیدہ مختار نہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب انہا نواز ہے توڑی تحیل دی پرواز بچھے نہیں پہنچ سکتی آدم صفی اللہ ادم صفی اللہ ابادت وی میری مرزی بی میری ہے نون نجی اللہ ابادت وی میری مرزی بی میری ہے ابراہم حلیل اللہ ابادت وی میری مرزی بی میری ہے موسا کلیم اللہ ابادت وی میری مرزی بی میری ہے اسارو اللہ ابادت وی میری مرزی بی میری یہ دو اپنے محبوب دیواری ہے فرمایا محبوب ہے میرے ملاد والے محبوب ہے میرے میراج والے محبوب سونے آم ابادت میری ہوگی مرزی تیری ہوگی یایو حل موزم میلک ملیلہ اللہ کلیل نسوہو ونگس ونہو کلیلہ اور زید علیہی ورطیلیل ارعان موسیقی 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 تکلیف ہوئی باسی کڑائی وچ وہ بال پیدا ہو گیا انہاں کہا کہ دیکھو نہ لینا سے مکہ فضا کیتا ہے نہ لی میرے مکان لینا پشتلا کے گللہ پہ کر دینے وہ نے جلدی جلدی مکان کھڑکیاں بند گر دیتی ہیں اللہ ترہو ہے جی بریل عرقیتی یا رب جلیل نسخہ تول مجال دوسری دفعہ بان سائن ونائن جا میرے محبوب کریم بھارگا تے حاضر ہو جا تے جا کے عرض کریں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمان دے تُسی بڑی شانہ والے ہو تُسی بڑی شانہ والے ہو بیشا کے کافرہ سی لیکن تُوارڈی نبوت والی پوچھتے انور جڑیے عید مکان لگ گئیے تے میری رحمت گوارہ نہیں کر دی انہیں جہنم چھے جائے سرکار نونا جبریل انہیں تے منوے کے اپنے گھردیاں کھڑکیاں بند کر لیا نے عرقیتی سونے ہو اللہ تعالیٰ نے اوہ دے دیل دی کھڑکی کھول دی تیے تھوڑی دہ روئی اوہ مال کے مکان باہر نکلی سرکار دے قدمان تے گدھی کرما پڑکے مسلمان ہو گئی کیونکہ سب نو سینے لانو والا آگے آہ سب نو سینے لانو والا اوچھے رتبے پانو والا آگے آہ اوچھے رتبے پانو والا آگے آہ جدی تیزہ بھار کسے نیسی چکے آہ اوہ ناندی پانڈ چانو والا آگے آہ اوہ مکان دی مال کا کافرہ نہیں رہ سکتی تے نو مہین جس سیدہ تیبہ تہرہ دے شک میں انوردوے میرے محبوب رہنے اس امی جان دے بارے توڑا کی خیال سہی بہاری دی حدیث میرے آقا کریم فرمان دے نے آلہ رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری پشانی زمین تے لگی اللہ نے ساری زمین میں پاہ کر دی مسجد بنا دی جتھے وقتاوے نمال پڑھڑو کھیتووے کھڑیاںوے سڑکوے میدانوے اسو پہلے جہدت میں سی جو آدی سے سمندروے گوتا لگاو پہلے جس امان دا نبی جتھے نشان لاندہ سی صرف اوٹھے یمتی بھادت کر سکتا سی چاہے تندروس تووے چاہے بیماروے سفر بچوں بے حضر بچوں بے میون کھلیاں چھوٹیاں میلگیاں پشانی جے مستفادی لگ گئیے اگر جدی پشانی زمین تے لگے پوری زمین پاک ہو جے مستد بن جے اگر بندہ جڑا ہو جے وہ بیمار ہو جے اگر انو ڈاکٹر منا کرے تو پانی دا سمال نہیں کرنا مرد بات جے گی اوش مٹی ہوتے دو ہاتھ ہمارے تینواری اپنا چیرے نمس کر لے پھر ہاتھ ہمارے تینواری کون یہاں تھا کہ وہ بازو مس کر لے اپنا باب وزو بن جاندہ وے اوش مبال اگر گسل جنابت ہو گیا نہ پاک ہو گیا وے ایسے مٹی دے تیمم کرے مٹی انو پاک کر دن دیے او مٹی جڑی ہے جتھے سرکار دی پشانی لگے بے وزو نو با وزو بنا دن دیے نہ پاک انو پاک کر دن دیے کہ ملکہ دو جہاں ہے میرے نبی دی ماں ملکہ دو جہاں ہے میرے رحمت کا سائبہ ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائبہ ہے میرے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو تو کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں او ظالموں میرے آقا کریم دی والدہ مائدہ ہوتے دشنام ترازی کرنے والے ہو او ملکہ دی سمال نہیں کرتا جبکہ تس ہی کر دے ہو کیونکہ میرا عشق اجازت نہیں دینڈا میرا عادب اجازت نہیں دینڈا ہر مسجد میں سرکار دی امی جان دا بھی نالکھیا سرکار دی ابا جان دا بھی نالکھیا کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کی نک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں پڑھتی ہیں سیدہ ایمان تیرا چہرہ تہارتے تطہیر کا قرآن ہے میرے تطہیر کا قر�онов ہے نبی کی ماں تطہیر کا قرآن ہے